موسیقی ہم آج بات کر رہے ہیں معیشت کی ہمارے ساتھ ہیں اب شب زیدی صاحب جو اب ہمیں جوئن کر لیا ہے اسٹوڈیوز میں شب صاحب یہ ہماری معیشت سیاست ایک طرف معیشت ایک طرف ہماری آمدن کم ہماری سرکار کی اور ہمارے سرکار کے اخراجات زیادہ آپ نے اس کو صحیح کرنے کا میرے شعبے اور بہت دفعہ آپ نے ٹین پوائنٹ ایجنڈا میں نے آپ سے مانگا تھا آپ نے دیا تھا اس کے اندر سے ایک تو ہم مائنس کر دیتے ہیں صرف وہ ڈول نیشنالیٹی والا وہ انہوں نے بین کرنی کوشش کر لی کر لی دوسرا جو زیادہ ہیوی تھا پیسوں میں اس کو بھی مائنس کر دیتے ہیں لیکن یہ ذرا نیگٹیوٹی کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی چوری روکنے کے لیے اور ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے آپ اس کو ریل کی پٹریوں پر چلاتے ہیں بالکل وہ تو اب آپ نہیں کر سکتے ریل بند ہو گئی ہے ریل چل رہی ہے انشاءاللہ کے ساتھ ہمارے وفاقی وزیر فرماتے ہیں انشاءاللہ کے ساتھ کہ دو دن میں بند ہو جائے اگر یہ آپ کریں گے تو ملک کی تباہی کی طرف بہت براستی درستہ ہے صحیح اچھا آپ نے پروپرٹی ٹیکسیشن کا کہا تھا سر وہ اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہو رہا پروپرٹی ٹیکسیشن کے اوپر بھی کوئی حکومتی تکان پر جونی رنگ رہی سر آپ نے ابھی آنے کے ساتھ آپ نے مجھے کہا کہ تین بڑی پوسٹس ہوتی ہیں حکومت کی اور وہ تینوں آج ویکنٹ ہیں شاید کارداز صاحب کے جانے کے بعد آپ ذرا مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں دیکھیں پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں پانچ چار یا پانچ بڑے ادارے ہیں ایک اسٹیٹ بینک آفاکستان ایک اورڈی جنرل آفاکستان ایک چیف ایکنومکس آفاکستان ایک چیئرمن ایسی سی پی ایک چیئرمن ایف بی آر یہ پانچ ادارے ہیں جو پاکستان کے عام آدمی کی گورننس آف ایکنومک کو ریگولیٹ کر رہے ہیں ان میں سے تین اس وقت خالی ہیں اور جو چیئرمن سی بی آرہے ہیں ان کی ٹرم بھی شاید میں نخلق دیسمبر میں ختم ہو رہی ہے تو اب جو جو آپ کو کسی جگہ پر ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے چلانے کے لیے تو اگر وہ ڈرائیور ہی نہیں ہیں تو ادارے چل نہیں سکتے ہیں تو ہمیں یہ ہمیں ایک بڑی سیریس کنٹینوٹی کا ایشو آرہا ہے اس وقت ہماری ایکنومک گورننس کے اندر اور میرا خیال ہے یہ ہم اس کو سیریسلی نہیں ٹیکل کر رہے ہیں اور یہ کسی پولٹیکل پارٹی ہے کسی کا تعلق نہیں ہے اس میں آپ کو ایک کوہیجن لانی ہے پہلے آدمی لائیں اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہ پانچوں الگ الگ پاکستان نہیں ہیں یہ ایک ہی پاکستان کے جارے ہیں ان پاکستان ان ساروں کو یہ جگہ جمع کرنا ہے اور اس کو ایک بندے نے لیڈ کرنا ہے وہ ہوگا فائنس منسٹر اور فائنس منسٹر کو لیڈ کرے گا پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کو لیڈ کرے گی پارلیمنٹ اب پرولم یہ ہے کہ پارلیمنٹ تو سارا دن پتہ نہیں کچھ اور کام کر رہی ہوتی ہے تو ایکنومی منسٹر میں نے پہلے بھی کہا تھا آج ہمارے ملک کا سبجیکٹ نہیں ہے مگر عام آدمی کا سبجیکٹ ہے تو عام آدمی کا حکومت سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے یہ ہم اگر یوٹوپیا سے نکل کے ذرا پاکستان کی طرف آئیں جہاں پہ فائنس منسٹر کی سنتے ہیں پانچ ادارے اور پھر وہ سناتے ہیں پرائم منسٹر کو جو سناتے ہیں پارلیمنٹ کو یہ ایک بہت اچھی جگہ کا فال ہے یوٹوپیا نہیں ہے مجبوری ہے یہاں سے پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں جہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو یہ پاکستان کے اندر شاید کاردار صاحب چلے گئے گورنر سٹیٹ بینک کافی ریناؤن شخصیت کافی کریڈبل آدمی وہ چھوڑ کے چلے گئے ان کی بس کی بات نہیں تھی اس حکومت کے ساتھ کام چلانے کی کوشش کرنا اور جاتے جاتے ایک آرٹیکل لگ گیا اجنڈا فر ریفارم اور بڑی معذرت کے ساتھ فرمایا کہ جی یہ کام کر لیجے مجھ سے تو نہیں ہوا تقریباً اس طرح اور انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ روپے ایک منٹ میں میں پچھلے ہفتے شو کیا تھا ریلویز پر تیس لاکھ روپے منٹ وہ ہمارے ہارتی ہے ہمارے ٹیکس پیئر کے اڑ جاتے ہیں اوسطاً دو روپیہ فی ٹیکس پیئر اڑا دیتی ہے ہر منٹ اس طرح انہوں نے سٹیل میل ریلویز اور پی آئیے ان تینوں کو جوڑ کے فرمایا کہ ایک کروڑ روپے ایک منٹ میں اڑا دیتے ہیں ایک کروڑ روپے ایک منٹ میں ٹیکس پیئر گا گیا اب ان کی ریزنگنیشن کی پہلے آپ مجھے کوئی وجہ بتا سکتے ہیں یہ کیوں چھوڑ کے پر دیکھیں انفرچنیٹلی وہ ایک تو میرے کلیگ تھے کیونکہ ہم دونوں ایک ہی فرم سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ میری ہم ہم پروفشن بھی تھے وہ چارڈڈ اکاؤنٹ تھے تو یہ میرے لئے پستل تو یہ کہ میں ایکسپیک کر رہا تھا کہ وہ لانگ ٹام اسٹے کریں گے اور چارڈڈ اکاؤنٹ ایک پرسٹ ٹائم ایک گورنر سٹیٹ بینک بنا تھا مگر میرا اپنا خیال ہے کہ جو آج پریشر ہے سٹیٹ بینک کے اوپر اور جو پریشر گورنمنٹ اور پاکستان کے اوپر ہے اس میں بڑا مشکل کام ہو گیا اس وقت یہ یہ چیز چلانا اور جو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے شاید کاردار صاحب میں جو اپنے مضبون میں لکھا ہے کہ ہم روزانہ ایک کروڑ اوپے چھاپ رہے ہیں میں اس میں یہ کہوں گا کہ ایک کروڑ سے بھی ان تیزوں کے لیے چھاپ رہے ہیں یہ تو بلکہ صحیح روزانہ بیس کروڑ بچا ہے جو اڑا رہے ہیں پیسے ایک منٹ میں اڑا رہے ہیں اگر یہ بھی دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی ہم اڑا رہے ہیں ابھی میں نے ریسنٹلی ایک سمینار میں کہا تھا کہ اگر ہم نوٹ چھاپ رہے ہیں تعلیم کے لیے چھاپیں تو شاید میں اگری کر جاؤں اور بندوق کے لیے چھاپنے میں میں اگری نہیں کروں گا تو اب یہ بھی یہ پریریڈی یہ ہے کہ ہم نوٹ کتنا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا دیکھیں یہ ایک بڑی مس نومر ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہوگا اور کتنے نوٹ چھپیں گے سوال نوٹ چھپنے کا نہیں ہے نوٹ کس چیز کے لیے چھپیں گے اگر وہ نوٹ چھپ کے غریب آدمی بچے کی تعلیم ہو رہی ہے تو شاید میں اگری بھی کر لوں گا مگر اگر نوٹ چھپ کے میں نے بندوق ہیں ٹینک اور غوری میزائل اور یہ خریدنا ہے ٹھیک ہے یا میں نے پریمیسٹر صاحب کے لیے چالیز گاڑیاں خرید دیئی چالیز بوٹرگیٹ کی یا گورنر ہاؤس کا منٹیننس کرنا ہے تو وہ نوٹ نہیں چھپنے چاہیے یا سر سٹھ ہزار روپے یومیاں مالیوں کو دینے دیکھیں یہ بھی یہاں تو ہم یہ بھی فیصلہ کریں کہ چھاپنا کیوں ہیں نوٹ چھاپنا پر سے میں شاید قطاع صاحب یہاں ٹکسری کرتا ہوں کہ نوٹ چھاپنا پر سے غلط نہیں ہے مگر نوٹ چھاپنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہم ایک بات کر رہے ہیں یہ میں بالکل مانتا ہوں کہ سٹیٹ اون انٹرپرائز کے اندر منیجمنٹ کا ایشو ہے ٹھیک ہے مگر سٹیٹ اون انٹرپرائز کے اندر یہ بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ریلوے کبھی پرائیٹائز نہیں ہوگی اور اس طرح آپ نے کہا کہ ریلوے بند ہوگی وہ بھی غلطی ہے اگر ریلوے پبلک سروس کے لیے چلے گی اور اس کے لیے مجھے تھوڑا نوٹ چھاپنا پڑے گا تو میں وہ نوٹ چھاپنے پہ اگری کروں گا تو یہ جو کونسپچول ہم نے فریم ورک بنا لیا بڑے چھوڑا آپ نے کہا یوٹوپیا بنا لیا کہ گریس کا ڈیٹ یہ ہے اور امریکہ کا ڈیٹ یہ ہے اور ہمارا ڈیٹ یہ ہوگا یہ سارے نسخیں ہمیں بہار سے مل رہے ہیں اور یہ نسخیں ہمارے مرز کا حل نہیں ہیں شبی صاحب آپ نے ریلوے کی نجھکاری کا کہا کہ نہیں ہو سکتا لیکن سر ریلوے کے اوپر نجھی ٹرینیں تو چل سکتی ہیں دیکھیں دو میں نے آپ کو شاید آپ کے پرگام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ریلوے جو ہوتی ہے دنیا میں وہ ہر جگہ مال گاڑی سے پیسے بناتی ہے اور عوام کو سسطہ ہم الٹے چل رہے ہیں ہم پیسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے قرائے کی مد میں اور مال گاڑیوں کو بند کر رہے ہیں اگینس ٹرک مافیا تو دیکھیں نا یعنی ٹرک والے جو ہیں وہ زور زبزدستی جو ہے نہیں ان کا پورا ایک اسٹرکچر ہے نا انہوں نے پورا ایک اسٹرکچر کریٹ کیا ہوا ہے اس میں بہت سو کے فائدے ہیں اس میں افغان ٹرازر ٹیٹ بھی چل رہی ہے اس میں اور بہت سو کے فائدے بھی ہیں اس میں پیٹرولیم کا بھی بڑا ایک سسلہ ہے تو بات بنیادی بنیادی گلتی ہے کہ ہم نے کارگو ٹرین بند کر دی اگر ایک فر دو ویور اگر ایک چیز کہہ سکیں لاکھ روپے لگتے ہیں یہاں سے ایک ٹرک پہ ایک کنٹینر کو بھیجنے کے لیے ایک روپے شاور وہ اگر مال گاڑی پہ جاتا تو بیس ہزار روپے لگتے ہیں بیس ہزار سے کم بھی لگتے ہیں اور اگر وہ اس طرح جاتا کہ ٹرک کے اوپر چڑتا اور مال گاڑی کے راستے وہاں تک چلا جاتا جہاں تک ٹرک مال گاڑی پہ چڑ جاتا اور وہ وہاں تک چلا جاتا جہاں تک مال گاڑی جاتی ہے اور پھر اس کے بیانڈ ٹرک پہ چلے آتا تو پھر تیسا زار روپے اس میں اس کا ایک اور پہلو بھی ہے دیکھیں جب آپ ٹرک پہ جائیں گے نا تو ٹرک ہر حال میں چلے گا پیٹرول سے پیٹرول ڈیزل ہاں تو یہ تو ایک ڈیویل ہے نا کہ ایک لاکھ رویہ ہے بیسا روپے آپ کو ڈیزل پیٹرول کی کنزمشن ہے وہ بھی بڑھ دی گی وہ تو اور سارا امپورٹ کرنا پڑے گا تو نیشنل اکاؤنٹس کے لیے بہت غلط ہے ڈیلر پیٹرول دنیا کوئی بھی ڈیویلوپنگ کنٹری جب تک ماس ٹرانزٹ جب تک ریلوے نہیں کرے گا وہ ترقی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ نے ایک چیز کہی تھی یہ سی این جی کے حوالے سے وہ کہ بھائی اس کو بند کریں گیو میں لگانا یہ لوگوں کے لیے استعمال کریں اچھا اب آپ آج کل حال یہ ہے کہ ساری کراچی گاڑیاں بھی سی این جی پہ کنورٹ ہو چکی ہیں تین دن تک پنجاب کے اندر ہوتی نہیں ہے دیکھیں دیلی میں ساری بسیں پبلک ٹرانسپورٹ سی این جی پہ کنورٹ ہوئی اس لیے کنورٹ ہوئی کہ پولوشن کپ کرنے کے لیے پرولم یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں جب ہم نے یہ ویسٹرنائزیشن اور کنزیومرزم شروع کی کنزیومرزم کہتا ہمیں کنزیومرزم نہیں کہتا ہم نے کنزیومرزم پرفیکٹ کیا ہے ہمارے ہاں جو میت کا کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ٹھپکے ہوتے ہیں ہمارے ہاں the coffin the coffin is sponsored ابھی انگلین میں کتاب لکھے تیری گلٹرز کا نام ہے why are marks was right but I don't agree with that کوشش نہیں نہیں ہے کپلزم کو میں برا نہیں کہتا کپلزم کے اپنے benefits ہیں but کپلزم کے اندر مختلف controls regulations ہوتی ہیں اب ہم نے جو کپلزم شروع کی تھی تو ہم اس wave کو نہیں کنٹول کر سکے میں جو بات کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ railway اور public transport نہیں چلائیں گے تو پاکستان کی economy feasible نہیں بنتی دو بنیادی وجواز تھے کہ آپ کے پاس energy resource نہیں ہے اور ہم نے بجلی بھی بناتے ہیں تو تیل سے بناتے ہیں تیل سے بناتے ہیں سوال یہ ہے نا آج جو آپ بجلی کی shortage کو ہم سب رو رہے ہیں ہم نے کبھی یہ بھی دیکھا کہ ہم نے کتنے اوان transit trade میں اسی سمگل کی ہے آج لوگ کے بعد حالت یہ ہے کہ اسی خیرنے کے پیسے تو ہیں بیجے کا بل دینے کے پیسے نہیں ہے یا شوق نہیں ہے نہیں پیسے نہیں ہے میں آئے بی بی نے بھی کہا ایک نومیس آئی کن ازیوم جہاں اے سی لوگوں نے لگا لی ہیں اگر وہ reasonable بل دیں تو بل نہیں دے سکتے تو یہ سب چیزیں بری بات یہ ہے کہ ہم نے پورا structure بگاڑ لیا ہے اب اس کو صحیح کرنا ایک بہت مشکل کام ہے اور اس لئے اس لئے ہو سکتا ہے جب ہماری priority very focus ہو جو unfortunately نہیں ہے اور اس کے لئے ضروری ہو آدھے میش میں چلے آتے ہیں اب جب ایک مندہ بیٹنگ کرنے آتا ہے بالنگ کی ٹائم میں پاہ چلے آتا ہے اب ہر مندہ بیٹنگ نہیں کر سکتا کسی کو بالنگ بھی کرنی پڑے گی فیلڈنگ بھی کرنی پڑے گی آپ فیلڈنگ کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے نا اب فیلڈنگ کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی معاشی حالت ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ میں کسی انخلاف کی بات نہیں کر رہا مگر میں سمجھتا ہوں ڈکے ڈکے نہیں اور جو میرا ینگ سٹر ہے جو میری پاپکولیسن کا 50% ہے اس کے دماغ سے اس بلک کے بارے میں امید ختم ہو جائے گی صحیح ابھی ہے امید نہیں ابھی کچھ تو ہے سکول میں بچے پڑھ رہے ہیں کچھ امید تو ہے اگر ان کی امید ختم ہو گئی تو وہ جو دیواز سٹیشن ہوگی وہ بہت سیریس ہوگی آو بچوں سیر کریں تم کو پاکستان کی ان کو پڑھایا جاتا ہے نا سکول میں مگر آپ پلیز یہ بھی ریالائز کریں یہ جو ہمارا جو یوت ہے یہ ہماری ہماری آج لائیبلیٹی ہے لائیبلیٹی ہے نا مگر یہ ایسٹ بن سکتا ہے مگر میں نے آپ کو بلکل اس پروگرام کے شروع میں کہا تھا نا کہ اگر آپ نوٹ شاپ کے ان کو پڑھا دیں تو میں مان لوں گا اب یہ میں شاید کردارگیز بات سے نسکری کرتا ہوں نوٹ نہیں شاپنے نوٹ شاپ کے ان کو پڑھا دیں پریورٹی سیٹ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آج فصلہ کرتا ہے کہ نوٹ نہیں شاپیں گے کسی بھی کام کے لیے نہیں شاپیں گے یہ غلط کام ہے آپ نوٹ شاپیں اور ان بچوں کو پڑھا دیں لیکن شفرزائی صاحب آپ ملک میں نہیں تھے سر ابھی آپ نے وہ اغیار والی سپیچز نہیں سنی شباز شریف صاحب کی انہوں نے تو اغیار کی ایڈ نہیں چاہیے اغیار کی ایڈ نہیں چاہیے سارے ان کے جو ایڈیوکیشنل پروجیکٹس سے وہ بھی بند کرتا ہے مگر بات اغیار کی ایڈ کی نہیں ہے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں نوٹ شاپ کے آپ نے سکول بنایا ہے کوئی مجھے آپ سے یہ بتائیں نہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں نا جب آپ نے نوٹ شاپ کے سکول نہیں بنایا نہیں بنایا لیکن جو باہر سے ڈول آرہا تھا سکول بنانے کے لیے اس کو بھی اپنیز دیا مجھے میں ایک اور بات کروں آج بھی نہیں چاہیے شباز شریف آپ کو چاہیے گا بریک کے بعد مجھے ایک چیز پوچھنی ہے یہ منسٹری جو ہے نا جب منسٹری ملتی ہے تو ہوتا کیا ہے کیونکہ میں نے ایک ذرا ایک فرمیلا بنائیا کہ منسٹری کیوں چاہیے ہوتی ہے ان کو سارے پولیس والے اور پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنا سارے لوگوں کو ٹھوسو اس کے اندر ان سب کو ایمپلائیمنٹ دو گورنمنٹ کے اندر میرے پیسے آپ کے پیسوں سے ان کو ایک کٹ دوں میں آوازم لابنی اس کے بعد بات کریں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھنے سیاست منائے آپ کو گر یہ شو یا ہمارے پرانے شو اس دیکھنے ہو تو آپ facebook.com slash siyaست پر سرچ کر کے ہمارے پیج پر جا کے شوز دیکھ سکتے ہیں اس پر تفسرہ کر سکتے ہیں you can join the discussion back with you after